سب کو پتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کو عزماتی ہے اور عزمائش ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے سب سے نیک لوگوں پر ہی آیا کرتی ہے جتنا آپ نیکی میں زیادہ ہیں اتنی عزمائش زیادہ ہوئی اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ بندہ میرا ہی ہے کیا یہ میرا ہی پیارا ہے کیا یہ پلٹ کر واپس میرے پاس ہی آتا ہے میں آپ کو ایک سبردست کورٹ بتاتا ہوں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ سلف یہ چاہتے تھے کہ ان پر آزمائشیں آتی رہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آزمائشوں میں انہیں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع مجھنا آزمائشوں میں انہیں اپنے آپ کو چیک کرنے کا موقع مجھنا اور آزمائشوں میں انہیں اللہ کے آگے گد گڑھانے کا موقع مجھنا تو وہ چاہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ زیادہ زیادہ بات کرے تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری دعا ڈلے ہو یہ بڑی عجیب بات ہم جیسے لوگوں کے لیے جو دنیا داری میں پڑے ہوئے ہمارے لیے بڑی عجیب بات ہے اور بڑی حیران کن بات ہے کہ کیا وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی دعا ڈلے ہو کیونکہ ہم سے تو ایک منٹ صبر نہیں ہوتا اور ہم شکوے کرنے لگ جاتے ہیں دعا نہیں قبول ہو رہی دعا نہیں قبول ہو رہی اور بائیدہ میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے صبرے کی دعا قبول نہیں کرتا یعنی کہ جو دعا کرے اور پھر مایوس ہو جائے کہ میری تو دعا قبول ہی نہیں اینی ہو سلف they used to wish that you know our دعاس بھی delayed because that delay time that delay time was the time when they connected to اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو میری بہنوں میرے بھائیوں آپ لوگ کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ازمائشوں سے مت گھبرائیں I know کچھ ازمائشیں کمر توڑ دیتی ہیں کچھ ازمائشیں کچھ غم انسان کا سب کچھ لے جاتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آپ کی سکت سے زیادہ ٹیسٹ نہیں کریں گے اور یہ صرف اس لیے کہ آپ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیک کریں recently مجھے کسی نے کہا کہ میرے اوپر اتنی ازمائشیں کیوں ہیں میرے اوپر اتنی مشکل کیوں ہیں جب میں کسی اور کو دیکھوں تو اس کے پاس یہ احسائشیں ہیں اس کی میریٹل لائف بھی ٹھیک جا رہی ہے اس کی زندگی بہت اچھی جا رہی ہے تو میرے ساتھ ہی کی تو میں نے کہا کہ دیکھیں پہلی چیز آپ کمپیر نہ کریں کیونکہ ان کا سکرپٹ اور ہے آپ کا سکرپٹ اور ہے اور اللہ تعالیٰ کو آپ سے زیادہ محبت ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک کانسٹ آزمائش میں ڈالا ہو گئے اور یہ صرف اس لیے ہے تاکہ آپ ان سے مات کرتے رہیں He loves you وہ چاہتے ہیں آپ ان سے مفتروں کرتے رہیں وہ چاہتے ہیں آپ ان سے مفتروں کرتی رہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے رہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرتے رہیں کرتی رہیں کیونکہ یہی چیز آپ کی روح کو مضبوط کرے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح اس سیچویشن سے نکالیں گے اس طرح نکالیں گے کہ آپ لوگ تنگ رہ جائیں آپ لوگ حیران ہو جائیں گے تو یہ اللہ کی محبت ہے اس کو کبھی بھی زہمت نہ سمجھے گا اللہ تعالی ہم سب پر آسانی فرمائے اللہ تعالی ہم سب کی آزمائشیں ان کو آسان فرمائے اللہ تعالی ہم سب کے لئے آفیت والا معاملہ کریں جزاکمالخیر والسلام علیکم